بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھین بھائی خیر خیرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے عباد رکھے آج کی رسپی لے کے آئی ہوں بیسن کی بیسن کا بہت ہی مزیدار سارلن بنائیں گے ہوں اس کے لئے میں نے یہ دھائی کپ بیسن لیا ہے اس کو میں نے اچھی طریقے سے چھان لیا ہے چھان کے یہ اتنا ہو گیا ہے تقریباً آدھا کیلو سے تھوڑا سا کام ہے اگر تو آپ نے زیادہ بنانی ہے تو پھر اسی صاحب سے بنائیں اگر آپ کے گھر میں کم کھاتے ہیں یا یہ سارلن بہت مزید کا بندہ ایک دوہ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے اور آپ کے گھر والے کہیں گے کہ بار بار بنائیں اس میں ہمیں کیا چاہیے سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے یہ ایک کے بسپوس زیرہ بھونہ اور کوٹا ہوا جن کے کھانے کا چمچ اور یہ سوکا دھنیا ہے یہ پیسا ہوا اور بھونہ ہوا یہ بھی ہے ایک چمچ یہ ہے کھانے کا اور ایک چمچ ہی نمک ہے یہ آدھا چمچ ہے دھڑا مرچ کوٹی ہوئی موٹی موٹی اور یہ ہے کھانے کا ایک چمچ پیسی ہوئی لال مرچ اور یہ ہے ہارپ ٹی بسپون گھر مسالہ پیسا ہوا یہ ساری چیزیں اس میں شامل کر دیں گے اور اچھی طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں جی چمچ میں نے کیا ہے اب پھر بھی یہ میں اس سے بھی کر رہی ہوں ایسے نہ بھی کریں اتنا تو خیر ہے یہ اب ہم لے رہے ہیں ایک کپ پانی اس میں پانی جو ہے بہت کم جائے گا اور آپ نے ایک دم پانی نہیں ڈال دینا اس کو آسا آسا تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم اس کو ایک اس کی ڈو سی بنائیں گے نہ زیادہ سخت ہو اور نہ ہی زیادہ نرم ہو یہ ہلک کل کا پانی ڈال کے ہم بتاتے ہیں آپ کو اس میں کتنا پانی جائے گا یہ دیکھیں جی اس طرح ہم اس کو کٹھا کرتے جائیں گے ایک طرف رکھتے جائیں گے اور جتنا ہمارا پانی لگے ایک دم ہم نے پانی نہیں ڈالنا پانی کا آپ نے بہت زیادہ خیار رکھنا ایک دم پانی ڈال دیں گے تو یہ بہت پتلا ہو جائے گا پھر آپ کو اور بیسن ڈالنا پڑھے گا ایک دوہ تو یہ ہاتھ کے ساتھ بلگو چپر جائے گا اس کے بعد جب یہ تیار ہوگا تو پھر اتر ہوئی جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ڈھائی کپ تھے اب یہ دیکھیں تو یہ جب سالنٹ کہیں گے تو ماشاءاللہ یہ جو ہے نا سالنٹ اس سے بہت زیادہ سارا بن جائے گا یہ دیکھیں اب ہم نے اس مور پانی نہیں ڈالنا اب ہم ہاتھ سے اس کو اچھی طریقے سے اس کے اندر گیا آپ کے بیسن پہ بھی وہ ہے کہ آپ کا بیسن زیادہ پانی لیتا ہے کام لیتا ہے ہمارا بیسن تو اسی طرح کا چلیں اب اس کو اچھی طریقے سامدھیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایسے مسلنگ اس کے بعد آپ کو دیکھیں لگ رہا ہے نیچے لیکن ابھی اتر جائے یہ بلکل ایک زبردست ہی ماری ڈو تیار ہو چکے ہیں نہ یہ سکت ہے اور نہ یہ یہ بس اس طرح کے میڈو چاہیے اب تھوڑا چاہیے گھیر لیں گے دیکھیں ہاتھوں کو لگائیں اچھی طریقے سے اور اس کو تھوڑا سامدھ اور اس کو آپ نے اچھی طریقے سے جو ہے نا اس کو یعنی کہ ڈو کو گوندنا ہے یہ نہیں کہ دو چار گوندیں آپ لگائیں اور چھوڑ دیں یہ دیکھیں میں اس طرح کی ڈو چاہیے یہ دیکھیں اب ہم اس کو کٹھا کر کے رکھ دیتے ہیں تکریبندہ سے پندر میٹھتے ہیں ایک پیڑا سے بنائیں یہ دیکھیں ایک پیڑا بنائیں میں بنا کے اس کو ہم اس بول میں رکھتے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا گھیر لگائیں یہ یہ رکھ دیا اب اس کو ڈھاک کے رکھ دیتے ہیں کور کر کے یہ دیکھیں تکریبند پندرہ میٹھا ہم اس کو ایسی پڑا رہنے دیں گے اس کے بعد آپ سے یہ دیکھیں تکریبندہ دس ہم اس کو رکھے ہوئے تو یہ اس طرح ہو گئے اب ایک دب اچھے طریقہ سے ہم اس کو ہاتھ سے تھوڑا سا سیٹ کر لیں گے اور یہ میں نے لیا اس کی آپ چاہے تو پرات بھی لے سکتے ہیں اس میں روٹی رکھتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں اور پہلے میں لگاؤں گی تھوڑا سا گھی ہاتھ کو گھی لگا لیں آئی لگا لیں آپ اس کو آپ نے اس طرح کرنا ہے اس کو ہم پجابی میں بولتے ہیں سیلے آپ چاہیں تو موٹی بھی بنا سکتی ہیں آپ چاہیں تو بریگ بھی میں موٹی بناوں گی کیونکہ ہمارے بریگ پسند نہیں ہے یہ دیکھیں چاہیں تو اتنی تنی لمبی بنا لیں چاہیں تو اس کو آپ توڑ کے دیکھیں اس طرح ساری بنا لیں بنا کے پھر اگر تو گرمی ہے تو پنکھے کے نیچے رکھ دیں اگر دھوپ ہے تو موسم اچھا ہے ٹھنڈا ہے موسم ہے پھر آپ دھوپ میں اس کو رہا دیں تقریبت پندرہ سے بیس میٹ اس کو رکھیں گے اور یہ دیکھیں آٹا بلکل نرم ہے گھبرانہ نہیں ہے کہ یہ آٹا نرم ہے تو کس طرح بنائیں گے کیا ہوگا کچھ بھی نہیں جب ہمارے ہوگا گھبرانہ نہیں ہے بسکتی یہ دیکھیں یہ پندرہ سے بیس میٹ ہوگئے ہیں میں نے ان کو پنکھے کے نیچے رکھا تھا یہ بلکل ہار ہواگی ہے تو اب یہ دیکھیں اس طرح ہم توڑیں گے اور توڑ کے ان کو جوڑے ہیں یہ دیکھیں کچھ میں نے برییک بنائے ہیں اور کچھ میں نے موٹی بنائیں ہیں یہ دیکھیں آپ چاہیں تو پتلی بھی بنا سکتی ہیں کوئی فرق نہیں ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ میں نے گھی گرم رکھ دیا اور اس میں تھوڑا سا بیشن ڈال کے دیکھا تو وہ پک رہا ہے تمہارا ہمیں کو ڈال دیں گے اگر برتن بڑا ہے تو آپ اسی طرح بڑی بڑی بھی ڈال سکتے ہیں اگر برتن چھوٹا ہے تو پھر آپ اس میں توڑ کے بھی ڈال دیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ بہت مزیدار بیشن کا سالن ہم بنا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ تقریباً ایک سے دو میٹے ایک طرف سے پکائیں گے تھوڑی سے یہ فرائی ہو جائیں گے تو ہم ان کو ان کا کلر جو انا گولڈن سا کلر ہو جائے گا لائٹ گولڈن کلر ہمیں تیز نہیں کرنا اگر زیادہ ہم ان کو کریں گے تو پھر یہ بہت زیادہ وہ ہارڈ ہو جائیں گے پھر گلیں گے نہیں یہ ایک سے دو میٹے بعد ان کو فرائی کریں گے کو پھر نکال لائیں گے یہ دیکھیں جی یہ آخری جو ہماری بیشن کی سیلے ہیں یہ بھی تیار ہو چکی ہیں ان کو بھی نکال لیں گے اور ماشراللہ یہ دیکھیں یہ زیادہ زنگ پی ہے یہ دیکھیں جی یہ میں نے توڑ لیا اور یہ دونوں طرف سے دیکھیں اندر تک جو یہ پک گئی ہے نا تو یہ دو تین رکھی ہیں تو یہ میں نے توڑ توڑ کے نا اس کو فرائی کیا تو آپ چاہیں تو اس کو جتنے ساز میں اکھنا چاہیے رکھ لیں میں نے یہ ایک ساز ایک انچ کے ساز میں رکھی ہے بڑی بڑی بھی رکھ لیں اتنی بڑی بڑی بھی رہ لیں کچھ نہیں ہوتا یہ ہو گیا اب ان کو ہم کیا کریں گے اگر ان کو آپ نے فرائی کر کے کھا کے دیکھ لینا اگر تو آپ کو اس میں مرچ مسالہ تیز لگے تو جو آپ نے شوربے میں گریبی میں مرچ مسالے ڈالنے وہ کم ڈالنے ہیں اگر آپ کو لگے کہ یہ آپ کے حساب سے ٹھیک ہے یہ تھوڑے سے قرار رہے ہیں چٹ پٹے ہیں اور میں کھا بھی رہی ہوں بہت ملزہ لگتی تو اب میں اس کی بناؤں گی گریبی تو گریبی دیکھیں دو دج میں نے درمینے سائز کے پیاد لیا ہے اس طرح بری بری میں نے کٹ لیا ہے جس میں ہم نے فرائی کی آئل میں اسی میں ہم اس کو فرائی کریں گے آپ چاہیں تو چھان سکتے ہیں میں نہیں چھان ہوں گے میں اسی ڈال ہوں گے تو بہت کم آئل لگتا ہے بہت زیادہ جتنا ہم عام سالن بناتی ہے اتنے اسی میں آئل لگتا ہے پہلے آپ آئل ڈال کے تو اس کو فرائی کر لیں فرائی کرنے کے بعد اسی تیل میں آپ نے پیاز ڈال دینا ہے یہ دیکھیں ہم اس میں پیاز ڈال دیں اب اس کو ہم ہلکا سا گولڈن سا کلر کریں گے اس کا یہ دیکھیں جی ہمارے جو پیاز ہے تھوڑے سے لائٹ برون سے ہو گئے ہیں اب اس میں ہم کیا کریں گے اس میں ڈالیں گے ہم دو لسنا اس طرح کپے دو چمچ یہ میں نے گرینڈر میں کیا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے تو آپ ہی گرینڈر میں کشتے ہیں اب اچھے طریقے سے اس کو فرائی کریں گے یہ دیکھیں جی لسن اور پیاز اچھے طریقے سے فرائی ہو چکے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک بڑی لیچی ہے دو سے ٹین عدد لونگ ہے اور تھوڑی سی دالچینی کے پیز ہے یہ ہم اس میں ڈال شامل کر دیں گے اب تھوڑا سے اس کو فرائی کریں گے آج جو ہے وہ تھوڑی سے ہم کم کریں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے جی مسالے سالے یہ اوٹا بھونا ہوا زیرہ 1.5 ڈی بل سکون 1.5 ڈی بل سکون ہی حلدی ہے یہ شامل کر دیں گے اور 1.5 ڈی بل سکون ہے ریڈ یعنی کہ سورپ میرچیں پیسی میں اور تھوڑی سی دڑا میرچا یعنی کہ چمچ کا چوتھا اس ہے اور یہ کشک دھنیا ہے پیسا ہوا یہ بھی آدھا چمچ ہے کیونکہ ہم نے اس میں ماشاءاللہ کافی مسالے ڈالے تھے تو اب گریبی میں ہم اسی ساب سے ڈالیں گے مسالے کے ہمارے جو مسالیاں برابر آئیں اگر آپ نے شورپا رکھنا ہے پھر بھی گریبی رکھنی ہے تو اسی ساب سے ڈالیں میں ذرا شورپا رکھوں گے اس میں تو میں اسی ساب سے اس میں مسالے ڈالیں پھر نمک بھی میں نے ڈال دیا ہے اب اس میں خورت سا اس کو فرائی کریں گے یہ دیکھیں گے تو میں نے اس میں جو بیسن کی سیلیں بنائی ہیں اس میں بھی میں نے میرچے اور نمک ڈالیا تو اس میں بھی میں نے تین عدد مرچے اور چار مال عدد ڈال کے یہ میں نے گرینڈ کر لیا اس کے جو تماتر ہیں وہ بلکل جو انا میں گریبی چاہیے اور شروپا سالن بنائیں تو اس میں بھی تماتر جو اچھے نہیں لگتے اب اس کو اچھی طریقے سے ہم پکائیں گے ماشاءاللہ سے کلر دیکھیں کتنا خوبصورت آ رہا ہے یہ دیکھیں جو جو گریبی اچھی طریقے سے تیار ہو چکے اب اچھی طریقے سے ہم اس کو بھونیں گے یہ جو پیاز اور تماتر ہیں یہ اس کے اندر نظر نہیں آنے چاہیے کیونکہ ہمتے چوروے والے سالن ملانا تو چوروے والے سالن میں اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہونے چاہیے اس کو اچھی طریقے سے ہم بھونیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری بہت ہی لبادرس ہی گریبی تیار ہو رہی ہے اور کلر بھی بہت پیار آئے ہیں اور کلر بھی بہت پیار آئے ہیں یہ گریبی جو بلکل تیار ہو کے آب اس میں ہم یہ جو بیرسن کے سینے بنائی ہیں اس کو پکوریاں بھی کہہ سکتے ہیں یہ اس میں سامن کر دیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے اور اس میں اتنا پانی ڈالیں کہ یہ تھوڑ سی گلجیں اور گریبی گریبی والی ہوں وہ بھی بہت مزی کی لگتی ہے اگر آپ شوربے والی بنائیں گے شوربہ بہت زیادہ پک لانا رکھی تکریبن اس میں ہم 2 لٹر پانی ڈالیں گے جس میں ڈال رہا ہمارے نہیں کیونکہ انہوں نے پکنا بھی ہے اور جب پک جائیں گے تو اس کے بعد پھر پتائیں گے یہ 2 لٹر پانی اس میں ہم نے شامل کر دیا ہے اور یہ 2 کڑی پتی ہیں یہ اس میں ڈال دیں گے اس کی خوشبو بڑی پیاری آتی ہے شوربے والی سالن میں اور ماشاء اللہ سے دیکھیں اب اسے بہت زبردستی لگ رہی ہیں یہ دیکھیں اب اس کو پکنے دیں گے تقریبن 15 سے 20 میٹ پہ جب اس کو 5 میٹ کے لئے ہم رکھیں گے تیز آج پہ اس کے بعد ہم کم کر دیں گے اس کو درمیانی آج پہ پکائیں گے ہرکیل کی آج پہ اس کو پکنے دینا 15 سے 20 میٹ پکے گا تو پھر اس کو بعد دکھاتے ہوں یہ دیکھیں جی ہر سالن جو بیسن والا بلکل تیار ہو چکا ہے اس طرح ہمیں شوربے کی ضرورت ہے اسی طرح ہم رکھ رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو کم بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمیں شوربے والا ہی سالن چاہیے اب اس میں ہم کیا کریں گے جی اس میں ڈالیں گے ہم یہ تھوڑی سی میتھی ہم اس میں ڈال دیں گے پھٹ ڈالیں گے پھٹ ڈالیں گے اس کے بعد ڈالیں گے ہم یہ تین سبد مرچیں اب ڈالیں گے ہم سبد دھنیا یہ دیکھیں یہ سبد دھنیا بھی ہم نے اس میں ڈال دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں پکے کتنی زبردست تری آئی ہیں اب ہم اس سے کریں گے ڈی شورٹ ہم ڈی شورٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت ہی زبردست ہمارا سالن بنائے اور یہ دیکھیں یہ جو سیلیں بنائیں ہیں ہم نے یہ پکے اور پھول کے اور بھی موٹی ہو گئی ہیں تو آپ نے یہ اسالن ضرور بنانا ہے اور ٹرائے کرنا ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو یہ ہمارا اسالن بیسن کا کس طرح کا لگا ہے تو آپ نے ضرور جب بھی کوئی ریسپی آپ کو بتاتے ہیں تو آپ ضرور ٹرائے کیا کریں اور ہمیں کمیٹ بیکس میں بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگتی ہے آپ ہمارے چینل کو سپورٹ کریں لائک کریں شیئر کریں جب آپ شیئر کرتے ہیں ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں بڑی tactical سے خوشی ہوتی ہے اور آپ سب بہن بھائیوں کے لئے بہت زیادہ ہم دعا بھی دعاوں میں جس مخرجد رکھا کریں اور ہمیں آپ کی سپورٹ کی بڑی سخじゃورت ہے آپ ہمارے اسکرائبر بہت کم ہے اور ڈیو بھی بہت کم ہے آپ سب بہن بھائیوں سے ہم ارکسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ